ازیم قومیں تب ہی وجود میں آتی ہیں جب قوم کے سپوت بہادر اور چنگ جو ہوں اور ایسا ہی تھا اس دور کے برسگیر اور حالیہ پاکستان کا بیٹا ترک لالا ترک لالا پاکستان کا ایسا بیٹا جس نے پاک ترک دوستی کو مضبوط بنانے میں اپنا اہم گردار ادا کیا جو اپنے اندر بزاتے خود تاریخ سموئے ہوئے ہیں آخر کار ترک لالا کون تھا کہ جب جب ترکی کے صدر پاکستان آئے تو انہوں نے اپنی تقاریر میں ترک لالا کا ذکر کیا میں ہوں زینہ سر فراز اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ترک لالا کون تھے مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیجئے ترک لالا برسگیر اور حالیہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے دار الحکومت پشاور سے تعلق رکھنے والا جنگ جو مجاہد تھا ترک لالا کا اصل نام عبد الرحمن پشاوری تھا ترک لالا 1886 پشاور میں پیدا ہوئے اور ان کے اباؤ اجتاد بریٹش انڈیا میں کشمیر سے ہجرت کر کے پشاور منتقل ہوئے تھے عبد الرحمن پشاوری المعروف ترک لالا پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے قبل عالی تعلیم کے لیے علی گرد مسلم یونیورسٹی کہے تھے مگر دوران تعلیم ہی اس وقت کی سلطنت عثمانیہ اور یورپی ممالک کے مابین جنگے شروع ہو گئیں جنگ کے آغاز پر ترک لالا اپنی تعلیم چھوڑ کر ترکی چلے گئے اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو برسگیر کا ترک قوم اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور پاکستان بننے کے بعد یہ پیار جذبہ بھائی چارہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہا ہے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ کا سبب تھا مگر برسگیر کے مسلمانوں نے اس درد کو خاص طور پر محسوس کیا اور اسے اپنا شدید نقصان سمجھتے ہوئے خلافت کے حق میں ایک ملکیر تحریک کا آغاز کیا مسلمان ہن نے اس نازک وقت میں تنہ تنہا ہی ترکی کی مفادی سماجی و فکری اور مالی امداد کا بیڑا اٹھایا اور ملکیر تحریک کو تحریک خلافت کا نام دیا گیا اس کے علاوہ غیور افراد اور ترک افواج کے ہمراہ میدان جنگ میں بھی داد چھجات دیتے رہے جن میں ایک ترک لالا بھی تھے لالا نے جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ترکی میں ہی قیام کو ترجی دی اور پھر پہلی جنگ عظیم اور ترک جنگ ازادی میں بھی اپنا قلیدی کردار ادا کیا اس جنگ کے بعد وہ ترکی میں ترک لالا کے نام سے مشہور ہوئے علی گڑھ کی شاندار تعلیم اور بہترین گرومنگ کی وجہ سے وہ ایک مشہور صحافی بھی تھے جبکہ اس کے بعد مصطفیٰ کمال اطاہ ترک نے انہیں افغانستان کے لیے ترکی کا سفیر بھی مقرر کیا جہاں وہ دو برس تک اہم ذمہ داریاں سر انچام دیتے رہے سن انیس سو پچیس میں ایک قاتلانہ حملے میں عبد الرحمان پشاوری المعروف ترک لالا کی چاند چلی گئی شہادت کے وقت ترک لالا کی عمر لگ بھگ چالیس برس تھی اور یوں ترک لالا کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے بج گیا مگر اپنی بہادری شجاعت اور جمع مردی کی بدولت ترک لالا تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے موسیقی